پہلا جلسہ ہوا نون لیگ کا اس کے اندر جو لوگوں کی تعداد تھی وہ کتنی تھی وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں دھائی مایوس کن قسم کی وہاں پہ اٹینڈنس رہی اور یہ وہ لہور ہے وہ شادرہ ہے وہ شیخوپورہ ہے وہ ایریاز ہیں جو میاں صاحب کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اگر وہاں پہ یہ سیچویشن ہے تو دوسری جبوں پہ کیا سیچویشن ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ گزشتہ روز ایک ویڈیو شیئر کی تھی اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ کا بیانیاں کیوں تبدیل ہوا ہے کہ وہ ایک دم سے انہوں نے کہا کہ ہم اتصاب کریں گے انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا جنرل فیض کا نام لیا جن صاحبان کا نام لیا لیکن پھر اچانک کہا گیا کہ جناب بابا ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا اس کی وجہ کیا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ گراؤنڈ پہ ہمارے پیچھے بندے نہیں ہیں جب آپ اس طرح کا بیانیاں لے کے چلتے ہیں تو آپ کے پیچھے عوام ہونی چاہیے تو کوئی ہمارے پیچھے اس طرح بندے نہیں ہیں اور گزشتہ روز جو کا جو جلسہ تھا اس نے اس چیز کو واضح کر دیا نیو نیوز تو یہ بھی ریپورٹ کر رہا ہے دیگر آٹلٹس بھی ریپورٹ کر رہی ہیں کہ اس حوالے سے کوئی ریپورٹ بھی مانگی گئی ہے مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے مقامی قیادت سے کہ جناب آپ بندے کیوں نہیں لے کے آئے بندے کیوں نہیں وہاں پہ آئے اب ایشو یہ ہے کہ یہ دو ہزار تئیس ہے اس میں آپ بندے لا نہیں سکتے اس میں بندے خود آ جاتے ہیں جس طرح کا کراؤڈ آپ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بسوں میں بھر کے آپ کراؤڈ لے آئیں گے اور اس سے وہاں پہ محول بن جائے گا نہیں وہ ایک منٹ میں ایک سپوز ہو جائے گا ایک منٹ میں پتہ چل جائے گا کل وہاں سے جلسے کے اندر سے ویڈیوز آتی رہی کہ جناب ہم تو یہاں پہ آئے ہیں ہم تو عمران خل کو سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے اور جس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے اور وہاں سے جو ہم دیک دیکھ رہے تھے ویڈیوز وہ بلکل واضح تھا کہ ایک پوپلر سپورٹ ہاسن نہیں ہے